موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سورہ واقعہ کی دو آیات سے متعلق سوال پوچھا ہے کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے اس کی معنی کیا ہے اس میں جن کا ذکر ہے وہ کون ہیں پہلی آیت تو ہے آیت نمبر پینتیس اور دوسری آیت 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 نمبر چھتیس ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے ان کی بیویوں کو خصوصیت سے پیدا کیا ہے ہم نے ان کو دو شیزہ یعنی کہ کماری بنایا ہے اب یہاں پر کن عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے حوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا وہ عورتیں جو دنیا سے جنت میں داخل ہوں گی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس پر مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر ایک رائے کا اظہار کر دیتے ہیں تمام چیزوں کو ہر اینگل سے کور نہیں کرتے تو سننے والے کنشیوز ہو جاتے ہیں کہیں کچھ سنتے ہیں کہیں کچھ سنتے ہیں تو اب اس میں جو مختلف اقوال آتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں ان دو آیات سے متعلق وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیکھیں بعض مفسرین نے تو اس زمن میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پر چونکہ عورتوں کا پہلے ذکر نہیں ہے حوروں کا ذکر ہو رہا تھا تو اب اس سے مراد ہم نے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو دنیا کے معروف طریقہ ولادت کے بغیر پیدا کیا ہے تو خصوصیت سے وہ کہتے ہیں ہاں صرف حوروں کا ذکر ہیں اور ایک قول اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد بنو آدم کی عورتیں ہیں یعنی اولاد آدم سے وہ عورتیں جو دنیا میں رہ کر جنت میں داخل ہوں گی تو جنت میں داخلے سے قبل انہیں دوبارہ اثر نو پیدا کیا جائے گا جنت کے لئے کیونکہ ان میں یہ خصوصیات ہوں گی کہ وہ دوباری کماری ہو جائے کریں گی اور مختلف خصوصیات ہوں گی تو اس لئے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو نوجوانی اور شباب کے حال میں لوٹا دیا اور ہم نے بوڑی خواتین اور بچیوں کو اثر نو جوان اور دوشیزہ بنا دی یعنی وہ بچیاں جو سغیر اس سن میں یعنی نابالغ ہو کر بھی فوت ہو گئی تھی وہ بھی یا بوڑی ہو کر جو جس جس عبر پہ جو جو فوت ہوا ہے سب کی اثر نو پیدائش کے بعد انہیں جوانی کے حالت میں پھر جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس لئے کہا کہ بلا شباہ ہم نے ان کی بیویوں کو کیونکہ ہوریں بھی بیویاں ہیں اور وہ عورتیں جو یہاں سے جائیں گی جنت میں داخل ہوں گی ان دونوں کی متعلق یہ بات جو ہے بعض علماء نے ایک قول بعض نے دوسرا قول کہ ایک نئے سرے سے ہی پیدا کیا جائے گا پھر ہم ان کو کماری ہی رکھیں گے کماری کر دیں گے اور وہ دل ربا ہوں گی ہم عمر ہوں گی جن کو عطا کی جائیں گی تو اس لئے اس کا تعلق جو ہے وہ بعض علماء اس سے بھی جوڑتے ہیں کہ انہا انشاہنہ کے بارے میں کہا کہ ضمیر عورتوں کی طرف راجے ہیں بعض کا یہ خیال ہے مثال کے طور پر اخفش وغیرہ اور دوسرے مفسرین کا بھی کہ اس کا ضمیر عورتوں کی طرف راجے ہیں حالانکہ پہلے ان کا ذکر موجود نہیں ہے اس کے باوجود ان کی طرف راجے ہیں جیسے تفسیر تبری وغیرہ میں اس قول کو انہوں نے اس زمن میں جمع کیا ہے اچھا اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر اس اشارے میں موجود ہے کہ وہ حور العین یعنی پہلی جو آیتیں گزری ہیں بائیس اور تیئیس اس میں اللہ نے فرمایا وہ حور العین تو وہ کہتے ہیں کہ موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں جیسے چھپائے ہوئے موٹی تو ان کا اطلاق ان آیتوں پر ہے کیونکہ حوروں کا ذکر وہاں ہو چکا ہے اور ارشاد باری تعالی ہے کہ انہا انشانہنہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے بہت زیادہ بوڑی ہو جانے کے بعد تو اب اس کے جو معنی جن علماء نے یہ کیے ہیں ان کے بہت بوڑی ہو جانے کے بعد تو پھر اس کا اطلاق حوروں پر ہو نہیں سکتا اس کا اطلاق انہی پر ہوگا کہ جو دنیا میں رہی ہوں اور پھر اس عمر تک پہنچی ہوں پھر فوت ہو گئی ہوں تو انہیں پھر اثر نوت جو ہے تخلیق کر کے داخل کیا جائے گا اس میں وہ بھی شامل ہیں جو نابالغ فوت ہوئیں اور ہر عمر کی عورت شامل ہے تو اس لئے کہا کہ جو اس لئے آخری حد بھی بیان کر دی کہ جو بوڑی ہو جانے کے بعد داخل ہو تو سب کو قوانی اور ہم عمر بنا دیا جائے گا وہ حلاوت زرافت اور ملاحت خوبصورتی سب چیزوں کی وجہ سے اپنے شوہروں کی محبوب ہوں گی اچھا ابو دعوت تیلاسی نے حضرت انس سے ایک روایت ذکر کی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ مومن کو جنت میں عورتوں کے حوالے سے ایسی ایسی قوت دی جائے گی تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے ارس کی اللہ کے رسول کیا مومن کو اتنی عورتوں کی داقت ہوگی تو فرمایا کہ یعطا قوت ہمیتن اسے سو کی قوت دی جائے گی تو یہ روایت بھی کسرت سے مختلف کتب حدیث میں آتی ہے تو مسند امام احمد میں سنن دارمی میں پھر مسند ابی دعوت التیلاسی میں اچھا امام تربیزی بھی اسے روایت کیا ہے اور اچھا اسی طرح ابو قاسم طبرانی نے حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ ارس کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں ہم عورتوں سے مقاربت کر سکیں گے فرمایا مرد ایک دن میں سو کماری دو شیزاؤں سے مقاربت کرے گا تو اسے المعجم الاوسط میں امام طبرانی روایت کرتے ہیں پھر اور بھی کتب حدیث میں آتی ہے چحافظ ابو عبداللہ مقدسی کہتے ہیں کہ میرے نتیگ یہ حدیث صحیح بخاری کے شرائط کے مطابق ہے تو بعض علماء نے اس حال کو بھی شامل کیا ہے ہم ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کماریاں ہیں تو اس زمن میں حضرت انس واری روایت جو ہے میں نے آپ سے شیئر کی اسی ذرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کے بارے میں فرمایا جسے امام ترمیزی نے تفسیر سورہ واقعہ کے زمن میں بیان فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں کو اللہ نئے طور پر زندگی دے گا ان میں وہ عورتیں بھی ہوں گی جو دنیا میں ایسی عمر کو پہنچ گئی ہوں جسے چندیا جاتی ہیں آنکھیں آنکھیں سکڑ جاتی ہیں ایسی عمر کو بھی پہنچ گئی ہوں گی تو ایسی عورتیں جن کی آنکھیں پوری طرح کھل بھی نہیں پاتی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جوان کر کے داخل فرمائے گا تو اس طرح جو ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے تو حاصل کلام کے بھئی اس میں ہورنعین اور دنیا کی عورتیں یہ سب شامل ہیں کہ سب کو کماری بھی رکھے گا اور وہ جو بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں انہیں بھی جوان کر کے داخل کرے گا خوبصورت کر کے داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ اس حال میں رہیں گی اچھا اسی طرح وہ روایت بھی تو آتی ہے آپ نے سنی بھی ہوگی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے کہ اس وقت میرے پاس ایک بڑیہ بیٹھی ہوئی تھی حضور نے فرمایا ایک کون ہے میں نے عرض کیا میری ایک خالہ ہے فرمایا جان لو کہ کوئی بڑیہ جنت میں داخل نہ ہوگی بڑیہ کو یہ سن کر غم پیدا ہو گیا جو اللہ نے چاہا حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ثم مانشانہ خلقہ ناخر کہ بھی اللہ تعالی تمہیں اس حالت میں تھوڑی داخل کرے گا اچھا اسی طرح امام طبرانی نے الاؤسط میں دوسری سنت سے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک بڑی عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے فرمایا جنت میں کوئی بڑیہ داخل نہیں ہوگی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا آپ کے کلام سے اس کو دکھ اور تکلیف پہنچی فرمایا انشاءاللہ یہ بات ایسی ہوگی جب اللہ ان کو داخل کرنا چاہے گا تو ان کو یعنی بڑی عورتوں کو دوشیزہ بنا کے داخل فرمائے گا تو مقاتل وغیرہ نے رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے کہا کہ ان سے مراد عورتیں نہیں بلکہ حورنعین ہیں تو اس طرف ان کا دہان گیا کیونکہ ان پر ولادت کا بار نہیں اللہ نے ان کو قوانیاں ہی پیدا کیا اور کوئی ان کو وہاں پر دکھ کوئی نہیں ہے تو اس لئے بعض علماء نے اس کو صرف ایک پر باز نے دو پر باز نے دونوں اقوال کو جمع کیا کہ ہم نے ان کی خلقت کی ابتداء محض خدرت سے کی ہے تو جب انہوں نے اس بات کو یوں دیکھا تو کہا کہ بھئی کیونکہ وہ ولادت سے پیدا نہیں ہوئی تو مراد اس سے وہی ہو سکتی ہیں جو حورنعین ہو لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ بھئی دیکھو فجعلناہن ابکارا پس ان کو اس طور پر بنایا کہ وہ کماری ہیں اور پھر یہ بھی کہا کہ بھئی جب وہ خوابت کے پاس جائیں گی تو کماری ہو جائیں گی تو اس میں پھر سب داخل ہو گئی کہ بھئی جب نئے سرے سے پیدا فرمایا تو نئے سرے سے پیدا فرمایا میں وہ کہتے ہیں کہ دونوں اقوال اس میں شامل ہو گئے کہ وہ عورتیں بھی جو یہاں سے وہاں جائیں گی تو بے شک وہ عورتیں جنہیں پیدا کیا جائے گا وہ دنیا میں پوڑی ہو چکی تھی ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے آنکھیں کمزور اور چن جا گئی تھی تو وہ عورتیں بھی اس سرے نو تعمیر کر کے داخل کی جائیں گی در منصور میں امام سیوتی بھی اس کی یہی جو ہے تفسیر بیان کرتے ہیں اچھا امام تیلاسی ابن جریر اسی طرح ابن ابی الدنیا امام طبرانی ابن مردویہ ابن قانع امام بہقی کئی آئمہ تفسیر اور آئمہ حدیث بیان کیا حضرت سلمہ بن یزید رحمت اللہ علیہ سے کہ اس آیت کے زمن میں حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ہم نے ان کی کماری عورتوں کو پیدا کیا جو دنیا میں یعنی وہ عورتیں جو دنیا میں کماری تھیں یا وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئی تھیں ان ساری بیویوں کو پیدا کیا جو دنیا میں تھی تو معجم کبیر میں معجم الكبیر میں اس روایت کو لے کے آیا گیا ہے تو بارحال اس سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس سے وہ عورتیں بھی شامل حال ہیں جو دنیا سے مہا گئی ہیں اچھا 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 امام ابن منظر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول نقل کیا جسے پھر امام سیوتی دور منصور میں لاتے ہیں کہ انہا انشاء نہ انشاء انگا مانی ہے ہم نے انہیں پیدا کیا اور یہ خلقت پہلی تخلیخ کے سوا ہے تو اس سے بھی کیونکہ میں اتنے سارے اقوال آپ کے سامنے اسی لئے رکھ رہا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو کے بعض علماء نے صرف ایک تفسیر بیان کیے بعض نے دو تفسیریں بیان کی ہیں بعض نے دونوں میں مطابقت پیدا فرمائی ہے اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک اہل جنت جب اپنی عورتوں سے مجامعہ کر چکیں گے کر چکیں گے تو وہ عورتیں پھر کماری ہو جائیں گی بقارت کی طرف لوٹ آئیں گے پھر سے کماری ہو جائیں گی تو ابن ابی حاتم نے بھی حضرت یعنس سے اس زمن میں کہ فجعلنا ہن ابکارہ کے زمن میں کہا کہ ہم نے انہیں کماری بنایا پھر امام ابن جریر ابن منظر امام بہقی نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کی سنت سے پھر حضرت عبداللہ ابن ابباز سے بیان کیا کہ اگلی آیت کے عروبا کے معنی عشق و محبت کرنے والی اور اترابہ کی معنی کہ ان کی ہم عمر ہوں گی تو اس میں پھر مختلف تفاصیر جو ہے وہ اس زمن میں بھی آتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان تفصیلات سے آپ کو اس کے بارے میں تمام تفصیلات دینا ہے تاکہ ذہن میں کوئی اور سوال بھی ہو تو اس کا جواب بھی مل جائے اس لئے مختلف تفسیروں سے مختلف اقوال مختلف احادیث مبارکہ مختلف مفسرین کرام کی اقوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آخری بات آج کے درس کی تفسیر بغوی سے بھی اس سے متعلق ایک قول آتا ہے تفسیر بغوی میں مسیب ابن شریک فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی بونیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی خلقت دی جب بھی ان کے پاس ان کے خوابند آئیں گے تو ان کو کماری پائیں گے اور مسیب نے بھی اسے ذکر کیا ہے کہ ان کو حورنعین پر ان کے دنیا میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ان عورتوں کو فضیلت دی گئی ہے کہ حورنعین پر بھی انہیں فضیلت ہے اپنی عبادات کی وجہ سے جس کے بارے بڑی تفصیل سے میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں پھر مقاتر رحمت اللہ علیہ اور ان کے علاوہ اور بھی لوگ فرماتے ہیں کہ وہ حورنعین ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ان پر کوئی ولادت وضع نہیں ہوئی پس ان کو کماریاں بنایا اور وہاں کوئی تکلیف نہیں تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس میں وہ تمام خواتین شامل ہیں جو جنت کے لئے خاص پیدا کی گئی ہیں اور وہ بھی شامل ہیں جو دنیا میں تخلیق ہوئی ہیں اور جنت میں داخل ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں